انسان کی پہچان ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں حدیث کے الفاظ سنیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعہ سے گمراہ کر دیا جمعہ بڑا سپیشل ایاد رکھی ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جمعہ کے ذریعے اللہ ان کو گمراہ کیا شاید وہ لوگ جمعہ کی اہمیت سمجھ نہیں پائے جمعہ دیا گیا خبول نہ کیا ہو جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا ہو ہوتا ہے نا جیسا کہ یہود کو اللہ رب ربی اللہ اپشن دیتا ہے اور وہ اپشن اس کو غلط اپٹ کرتے ہیں ہمیشہ اللہ کہتا ہے خربانی کر دو جانور کی کتنے بہانے بناتے ہیں انہے سے سرلی پھر مشکل ہو جاتی ہے خربانی تو وہ پورا واقعہ ہے سورے بخرا پڑی آ تو ان کی عادت تھی جمعہ دیا گیا ہوں گا ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہوں گا یہ نہیں یہ چلیں گا یہ ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کہ آزمائش میں پڑ گئے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا فائدہ نہیں اٹھا سکی امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے یہ امت خاص ہے تو اس امت کو دیا گا دن بھی خاص ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعہ سے گمراہ کر دیا تو یہودیوں کے لئے ہفتے کا دن مخرر کر دیا پھر شاید جمعہ کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا اور پھر فرمایا اور کہا اور عیسائیوں کے لئے اتوار کا دن مخرر کیا پھر اللہ تعالی نے ہمیں لے کر آیا مطلب ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالی لے کر آیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعہ کے دن سے رہ سمجھائی جمعہ کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی یاد رکھے اس دن کے ذریعے تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے یاد رکھے جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حمل ہے جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح رنگ سے ہم منع جمعہ اس دن ہم خوب سے خوب عبادت کریں جمعہ اس دن جو جو سنت ہے اس کے عمل کرنے کو ہے جمعہ اپنی مغفرت کے لئے اس کو تیہ کر لے جمعہ خاص دعاؤں کے لئے ہم خاص کریں جمعہ بہت سارے چیزوں کا اس میں احتمام کرنا یاد رکھے یہ بڑا اہم دن ہے یاد رکھے ویسے جمعہ کہتے ہیں جمعہ سے یہ لفظ آتا ہے چونکہ اس دن لوگ جمعہ ہونے والے ہیں یہ خائمت خائم ہونے والا دن ہے جمعہ ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمعہ ہوتے ہیں جمعہ مسجد وہاں بھی جمعہ ہوتے ہیں لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روزے خائمت بھی جمعہ ہوں گے چونکہ اس دن خائمت خائمہ سمجھنا تو بہرحال جمعہ ہونے کا دن چاہے وہ جمعہ کے دن نماز ہے جمعہ کی شکل میں یا جمعہ کے دن خائمت آنے کے بعد انسانوں کے جمعہ ہونے کے شکل میں ٹھیک تو آپ سن فرمایا دوسری قوم آزمائی کے اس دن سے ہمیں ہدایت دی گئے اس دن سے لہٰذا اس دن کو زائے نہ کریں ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں یا جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے یا آج منٹرنس دی ہے تو آج فرید رہتے ہیں نہیں جمعہ بہت اہم ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے اس کو فائدہ اٹھا ہے اس کو ان کیش کیجئے اس کے فضائل کو خوب جو ہے ہم لوگ اپنائیں اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں ٹھیک